آٹھ فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا امران خان کا چیف جسٹس سے مقالمہ چیف جسٹس گازی فائز عیسیٰ کی سربلائی میں سبریم کورٹ کے پانچ رکنی بینج نے نیب ترمیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات کی بانی پی ٹی آئی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے نیجی ٹی وی ایکس پرکس نیوز کے مطابق چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ خود دلائل دینا چاہیں گے یا خواجہ حارس پر انعصار کریں گے عمران خان نے جواب دیا کہ سر میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں مجھے تیاری کے لئے مواد ملتا ہے نہ ہی وکالہ سے ملقات کرنے دی جاتی ہے سر میری قانون نے ٹیم سے ملقات کرائی جائے پتہ نہیں پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے آٹھ فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات اس وقت نہ کریں ہم ابھی نیم ترمیم والا کیس سن رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ہماری دو درخواستیں ہیں جو انسانی حقوق کی خلاورزی سے متعلق ہیں چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا اس میں آپ کے وکیل کون ہیں تو عمران خان نے جواب دیا کہ میرے وکیل حامد خان ہے قاضی فائزیزہ نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہے انہیں ملک سے باہر جانا تھا تو انہیں ایک مقدمے میں ان کی مرضی کی طریق دی ہے تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کہ میری قانون ٹیم سے ملقات کروانے دیں وہ میری قانون ٹیم سے ملقات کرنے نہیں دیتے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کیس کو مکمل ریکارڈ آج ہی فرام کرنے کی ہدایت کر دی اور حکم دیا کہ وکیلہ کو ان سے ملقات کرائی جائے بانی پی ٹی آئی سے ملقات کے لیے ایڈوکیٹ خاجہ حارس کے ساتھ دو وکیلہ جائیں جسٹس اتر مینالا نے کہا کہ امید ہے خاجہ حارس کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا یہ تھی ابھی تک کی تحترین اپ ڈیٹ مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی آل پر پیس کر دیں